پاکستان مسلم لیگ اس دسمبر میں 101 برس کی ہو گئی ہے لیکن کون سی مسلم لیگ پاکستان میں ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ مسلم لیگوں کی مجموعی تعداد حتمی طور پر بتانا شاید بہت ہی مشکل کام ہے لیکن یہ تعداد عام طور پر ایک درجن سے زیادہ ہی رہتی ہے تقسیم ہن سے بہت پہلے سن 1907 میں بنگال میں قائم کی جانے والی مسلم لیگ کے ابتدائی 41 برس ایک آزاد وطن کے لیے جدو جہد اور کامیابیوں کے سال قرار دیے جاتے ہیں تو اس کی تاریخ کے باقی 60 برس اختلافات موقع پرست سیاست اور پاکستان کی سیول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ایک ربر سٹیم پارٹی تک محدود ہو جانے کے لیے یاد کیے جاتے ہیں مسلم لیگ کو پاکستان کے قیام کے بعد سرکاری سرپرستی تو مل گئی لیکن ملک کے پہلے وزیر آزم لیاقتلی خان کے قتل کے بعد وہ عوامی سرپرستی اور سیاسی قیادت سے محروم ہوتی چلی گئی مسلم لیگ پر پہلی ضرب بیوروکریٹ گورنر جنرل غلام محمد نے لگائی اور وزیر آزم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے ایک دوسرے بیوروکریٹ محمد علی بوگرا کو وزیر آزم بنایا اور مسلم لیگ کی سربراہی سونپ دی گئی فیڈ مارشل ایوب خان نے اقتدار سنبھال کر نہ صرف ملک میں فوجی حکمرانی کی بنیاد رکھی بلکہ مسلم لیگ کے ایک دھڑے کو الگ کر کے کنونشن لیگ بنائی جس سے ایک ایسے نئے سیاسی رجحان کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے سیول و میلٹری بیوروکریسی کی حکمرانی کو سیاسی حمایت دلوانے کے لیے سرکاری مسلم لیگیں قائم کرنے کے اس رجحان نے ہر فوجی حکمران کو فائدہ پہنچائے جنرل یوب کی اسی سرکاری مسلم لیگ نے بانی پاکستان محمد علی جنہ کی بہن فاطمہ جنہ کو صدارتی انتخاب میں ہرانے کا موجزہ بھی کر دکھایا جنرل یوب خان نے مسلم لیگ کے دھڑے بنانے کا جو راستہ دکھایا تھا وہ مسلم لیگیوں میں اتنا مقبول ہوا کہ وہ تقسیم در تقسیم کے ایک ایسے عمل سے گزرنا شروع ہو گئی جو آج کئی دہائیوں کے بعد بھی جاری ہے صدر ایوب کے بعد صدر جنرل زیاء الحق نے مسلم لیگ جنویجو اور مسلم لیگ فدا حسین گروپ قائم کی اور بعد میں جنرل مشرف نے مسلم لیگ قاف بنائی اگر نہیں بنائی تو صدر جنرل یایہ خان نے مسلم لیگ نہیں بنائی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دور میں یعنی سن انیس سو ستر کے الیکشن میں مسلم لیگ کے تین بڑے دھڑوں نے حصہ ریا لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ صرف پانچ ساتھ نشستیں ہی حاصل کر پائی مسلم لیگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے قائد آزم کی جو مسلم لیگ تھی اس کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونا اس وقت کی جو بریٹش اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی سیاسی مجبوری تھی چونکہ ملک بنانے کا سوال درپیش تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ چاہے جتنے بھی دھڑوں میں بٹی بنیادی طور پہ ہر دھڑا اگر اسٹیبلشمنٹ نواز نہیں تو سٹیٹس کو کا حمایتی ضرور رہا ہے اب تو مسلم لیگ ایک ایسا کوسٹیوم لگتی ہے جسے ہر آمیر سٹیج پہ سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے پہن لیتا ہے وجہ یہی ہے کہ اس کے کسی بھی دھڑے کا مزاج عوامی سے زیادہ مربیانہ رہا ہے اس وقت مسلم لیگ نون خاص انقلابی نعرے لگا رہی ہے لیکن جب تک اقتدار میں آنے کے بعد بھی مسلم لیگ کا کوئی دھڑا انقلابیت برقرار نہیں رکھتا یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی چہرہ نہیں ہے جیسا کہ اب تک رہا ہے جب بھی مسلم لیگ کے کسی نئے دھڑے کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے تو بونس کے طور پر لاہور کے ڈیویس روڈ پر قائم مسلم لیگ ہاؤس کا قبضہ بھی ملتا ہے یہ قبضہ آج کل مسلم لیگ کاف کے پاس ہے جو حال ہی میں ختم ہونے والے اقتدار کے دوران چھے مسلم لیگوں کے اتحاد کے بعد مارز وجود میں آئی اور گجرات کے چودری شوجات اس کے سربراہ ٹھہرے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم وہ جماعت ہے جو آخری وقت تک صدر پرویز مشرف کو وردی میں رہنے کے لیے اپیلیں کرتی رہی صدر مشرف نے وردی تو اتار دی ہے لیکن مسلم لیگ قاف کو وہ آج بھی اپنی جماعت قرار دیتے ہیں اور مسلم لیگ قاف بظاہر صدق دل سے انہیں اپنا سیاسی امام سمجھتی ہے مسلم لیگ کے وقتی دھڑے اور سرکاری سرپرستیاں اپنی جگہ پر لیکن انیس سو تراسی میں فوجی حکمران زیاؤلحق کے سائے تلے میدان سیاست میں اترنے والے میاں محمد نوازشریف نے دو مرتبہ وزیراعظم بننے جیل میں رہنے اور سات برس جلا وطن رہنے کے بعد مسلم لیگ کے اپنے دھڑے کی الگ شناخت قائم کر لی ہے سن انیس سو ترانوے کے بعد سے میاں صاحب نے محض اسٹیبلشمنٹ پر انحصار چھوڑ کر عوامی سیاست کو بھی اپنایا نتیجہ انہیں انیس سو ستانوے کے الیکشن میں بے پناہ مقبولیت اور عوان میں دو تہائی اکثریت کی صورت میں ملا جنرل مشرف کی طرف سے ان کی حکومت گرانے اور جیل اور جلا وطنی کے بعد وطن وافسی پر اب نوازشریف کی مسلم لیگ نون آج کے پاکستان میں ایک اہم سیاسی طاقت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کی مخالفت کرنے سے جہاں میاں نوازشریف کو ماضی کے کرپشن کے الزامات کے باعث کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے میں مدد مل رہی ہے وہیں سات سال بعد پاکستانی سیاست میں دوبارہ قدم جمانے کا موقع بھی ملا ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں سب سے بڑے حریف اسٹبلشمنٹ کی حمایتی آفتہ مسلم لیگ قاف اور سندھ میں مسلم لیگ قاف کے ساتھ ساتھ پیر پگاڑا کی مسلم لیگ فنکشنل کا سامنا ہے لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ مسلم لیگ کے تمام دھڑوں میں اگر کوئی اپنی واضح سیاسی شناخت بنانے میں کامیاب ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہی ہے جو ملک کی آئندہ سیاست میں قلی ذکردار ادا کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے موسیقی